اپنے مریضوں کو دیفع کریں اپنے مرضوں کو دیفع کریں تنہائیوں کے ایسے عائد ہیں جن سے جان نہیں چھوٹتی غصہ تھنبا کر رب کا رب ان کو خود پکرے جا جناتی شیطانی چیزوں کو اور اس مرس کو جو جو گناہوں پہ بیماریوں پہ جو گناہوں پہ اور ناہرمائیوں پہ اکساتا ہے مجھے اکساب عجیب بات کہنے لگے سنو مجھے کہنے لے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں ایک پولیس والا مجھے کہنے لگا پیش آئی بتا کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے درست سنوائے ہیں بس اللہ نے کوئی دل کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں میں حلال کھانا چاہتا ہوں مجھے سماج اور یہ نظام احسان میں بکاوٹ ہیں تو میری کوئی آپ مدد کر سکتے ہیں میں کہا بلکل کب ہوں گا تیری مدد میں نے کہا میں تجھے نا تیرے ساتھ تیری ایک بہت بڑا ایک دیپارٹمنٹ کا بندہ ساتھ کر دیتا ہوں اس میں تعلق ہے ایک بندہ ہے وہ تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے لیہاں کئی مقاوٹ نہیں بنی گی میں نے کہا چاہتا ہوں میں نے کہا وہ ایک طرح بندہ ہے اور ایک طرح رب ہے میں تیر ساتھ کون کروں کہیں لگے بندہ کیا کرے گا رب ہی کر گئے میں نے کہا رب کو ایسا کر رب کو دے تو پھر مسلمان امام فضل والا واقعہ سنایا وہ پیر رحمت علی شاہ صاحب کیوں نے دیوار گر گئی ہمارے محلے میں ہوتے تھے شاہ صاحب ان کی گر گئی دیوار اور تھا عید کا دن ساری چادریں کٹھی کر کے انہوں نے دیوار کے آگے دی ہوئی تھی کچھ دیوار ہی ہوتی تھی پہلے اب وہ مامے کے گھر گئے غریب ماما تھا اور مامے کے بچے میں سارے تھے تو اس دور میں روپائی کی بڑی قیمت تھی دروارہ کٹ کٹ آیا بچہ باہر آیا اس نے بچے کو روپیا دے دیو یہ نہیں کہا کہ مامے کو بلاؤ ماما آئے جلدی کرے دیوار دینی ہے دیوار گئی ہوئی دوسرا بند آیا بچہ گیا اس نے کہا کہ چاچا ہے وہ روپیا دے رہا ہے دوسرا بچہ بھاگا وہ آیا اس کو روپیا دے دیا اس نے اندر جا کے کہا ایک باہر چاچا آیا وہ روپیا دیتا ہے جو گیا بھر اس کو روپیا دے دیا تیسرا چوتھوہ بچہ روپیا اندر ایک بھر چاچا بچی تو کوئی باہر بندہ آیا جو بچہ آیا تو اس کو روپیا دے دیتا ہے لینی کا طریقہ بتا رہا ہوں دیکھو دے کے ملتا ہے اس واقعے سے آپ تجربہ کر لیں آخر کار ماما گیا اس کو ماما کہتے تھے ماما فضل گیا مستری راج تھا وہ نے کہا اے شاہ صاحب بس حکم فرماؤ ہشتہ ہاتھ ماندھ لی اس نے کہا ہاں فضل میری دیوار گر گئے لیں انہیں کہا صحیح وہ اوزار پر اور اوزار پر دوسرے دیوار پر وہ چھوڑ کیا اس نے کوئی بات نہیں ہارڈ لیئر کی دکان کھلوا کے نئے اوزار لے گئے یہاں اوزار بکتے ہیں ان کی دکان کھلواتے ہیں نئے اوزار لے لیتے ہیں پھر دیوار لے گیا رینی آئیت کے دن جو بچہ آیا روپیا دیتا ہے جو بچہ آیا روپیا دیتا ہے تو کیا واقعہ سنایا تو اس واقعے کے زمن میں واقعہ سنایا تو میں نے پولیس والے کو بتایا میں نے کہا ایسا کر تو پسے دیتا تیتا خانے سے جو آئے نا چپ کر کے اس کا دھائی فیصد نکال کیا کر چپ کر کے اس کا دھائی فیصد نکال زیادہ نہ نکال بس دھائی فیصد نکال تلاش کر تیوی محکمے کے یا کوئی اور لوگ ایسے ہوں ضرورت مند ہو ان کو دے اور اس نیت سے دے آپ پہلے نیت بھی سننیں اس نیت سے دے کہ مولا مجھے باقی زہرزک چاہیے اور برکت والا چاہیے اور آفیت والا چاہیے اور بہت سرا چاہیے تھوڑا بھی نہیں چاہیے ہاں کیونکہ میں نے بہترین دیشن کھانی ہے لا جواب کھانا کھانا ہے حاضر میں کوئی بار میں کھانا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں میں نے کھانا بہترین ہے یاد لہٰذا مجھے بہت بہترین چاہیے اس نیت سے دے اور حلال چاہیے طیب چاہیے طاہر چاہیے اور پاکی زہر چاہیے اس نیت سے دھائی فیسر دے اب ایک بات بتائیں بظاہر میں نے اس کو اپنی تنخواہ سے پیسے کم کرنے کا پیکش دیا یا زیارہ کرنے کا تو بظاہر پاک کم کرنے کا پیکش دیا اس نے کہا ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں انہیں کہا راب کا اقرار مشاہدے کا انکار اس کا نام ایمان ہے واہ واہ پھر سنیں بات اوپر سے نہیں کہی گئی پھر سنیں چاہت گئے ایمان کسے کہتے ہیں راب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار راب کہتے ہیں کہ دے میں بڑھا دوں گا مشاہدہ کہتا ہے وہ کساہ میں سے بھائی چلے گئے بشاہدہ کہتا ہے اتنے پیسے کم ہو گئے ترے ہزار میں سے دو ہزار میں سے لاکھ میں کرون میں سے نے کم ہو گئے بلی صدقہ دے دیا تو نے خیرات دے دیا تو نے عشر دے دیا تو نے زکان دے دی تو کم ہو گئے راب کہتا ہے ناو بہتے بہتے کیا ناکہ جی ہے انہیں کس چیز کا نام ہے راب کا اکرار اور مشاہدہ کا انکال اس کا نام ایمان ہے زیوری دی تجھے نہیں آئے نہیں میں اس لیے کہتا ہوں آپ کا ہر عمل آپ کی ہر تشبی آپ کی ہر دعا آپ کا ہر مانگنا آپ کا ہر سجدہ آپ کا ہر دفع تشبی فانے میں آنا اگر بجاہر کچھ نہیں ملنا لیکن ستا یاد رکھیے گا آپ کا آنا آپ کا بیتنا آپ کا مانگنا آپ کا پہنا آپ کے تشبیات آپ کا ذکر آپ کے عمال آپ کے نسلوں کے لئے اور آپ کے لئے ایک پوری کی پوری بنیاد بن رہی ہے اور رب کمی ہے اور دیکھے رہتا ہے نسلوں کو دیکھے رہتا ہے اللہ کسی کا انسان نہیں رکھتا بڑا خیور ہے رب بڑی غیرت والا ہے رب سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے جس کے غیرت کے خزانوں سے غیرت ملی ہے بندوں کو وہ خود کتنے بڑی غیرت والا ہوں گا سب ایاد رکھیے گا سب ایاد رکھیے گا رب کو دیا ہوا رب کے لئے کیا ہوا نیکی کی ہوئی قدموں کے نیکی کلم کے نیکی زبان کے نیکی عمال کے نیکی عبادات کے نیکی اخلاقیات کے نیکی معاف کرنا برگزر کرنا ہاں ماں کو ماں کا مقام دینا بیوی کو بیوی کا مقام دینا یہ میرے مولا کے حضور میں یہ چیزیں جائے نہیں جاتی میں نے اولیاء کے واقعات بتائے برے پرے یوگوں کے واقعات بتائے کہ ان لوگوں کے ہاں غربہ تنگ دستی تھی پر وہ دیکھتے بھی رہے اور کرتے بھی رہے آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں میں نے کہا دھائی فیسر نکال پاکست نیت سے دے یہی بات کر رہا تھا اس نیت سے دے کہ مولا مجھے پاکستہ زندگی دے پاکستہ رزق دے میں تو اس لیے دے رہا ہوں بھائی سے کہتا نہیں سبہ دونے سے ملتا ہے وہ کہتا ہے جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا میں دس روپے ادھار کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوتے نہیں ہے کسی سے دس روپے ادھار لے کہ میں سب کا در رہتا ہوں اور کہتا ہے اللہ دس دنیا سب پر آخر اب دس دے دس کے بدلے دس تو میں کہتا ہے اللہ دے اور کہتا ہے پھر مجھے دس کے جگہ سو مل جاتا ہے اب میں جو سو کی ضرورت ہوتی ہے یا ہزار کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بھائی سو لے کے سب میں گال دیتا ہوں ایمان کی سطح ہے جو اوپر والے سے بنا لے ایک بادہ جی نے پتہ کیا بنایا ہوتا ہے ایک بادہ جی نے کیا نظام بنایا ہوتا وہیوں بنایا ہوتا ہے کہ یہ بارش نہیں ہوتی تھے نا اگر حضرت بارش کی دعا تو فرمائے اوہ کہتا ہے فقیروں کو تنگ نہ کرو وہ دعا فرمائے دیں پھر بابا جی اپنا کرتا اتار کے لٹکا دیتے تھے خوشک ہونے کے لیے دشتے بارش شروع ہو جاتے تھے پہلے گرنے ہیں کی تھی ساتھ جب بھی کرتا اتار کے دھوتے تھے دھوتے ایسے دارتے تھے انہیں سے بارش شروع ہو جاتے تھے ارے بعض کے ساتھ اس کریم کی ادائیں ہوتی ہیں اس کی ادائیں ہوتی ہیں اور ادائیں اس وقت ہوتی ہیں جن اس سے عشق ہو جاتا ہے اور عشق میں ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور عشق نہ ہو تو ادائیں عیب لگتے ہیں یہ کہہائی کی بات کہہ گیا ہوں بڑی گہنی بات ہے مارحب کی بات ہے عشق ہو تو ادائیں اچھی لگتی ہیں اور اگر عشق نہ ہو تو ادائیں عیب لگتے ہیں عید اس کے ساتھ ادائی ہیں اس قرآن کے ساتھ مان ہوتا ہے ادائی ہوتی ہیں ہاں تو کیا بات کر رہا تھا کر کے دیکھ اللہ کو دیکھ کے دیکھ اور یہاں سے نیام دینے سے چاہتا ہے کیوں کہتا ہے دینے سمیتاں دینے سے نہیں دینے سے دیتا جاؤ دیتا جاؤ رہن توی اپنے رہن کے خزانوں سے دے گا اور اگر کبھی نہ ملے گھبرانہ نہیں ہے سچ کہہ رہا ہوں گھبرانہ نہیں ہے کبھی نہ ملے گھبرانہ نہیں ہے میرے کی کر اللہ ملے گھبرانہ نہیں وضاہ کر نہ ملے گھبرانہ نہیں آمان کر نہ ملے گھبرانہ نہیں اللہ سے مانگ نہ ملے گھبرانہ نہیں میں بار بار آج کے برس میں ایک بات کہہ رہا ہے آپ کی خدمت میں وہ کریم ہے وہ تیرے کیا کو رکھ رہا ہے سمحال سمحال کے رکھ رہا ہے وہ تیرے کیا کو سمحال سمحال کے بچا بچا کے رکھ رہا ہے وہ تجھ بھی دے گا تیری نسم کی نسموں کو بھی دے گا ان کی نسموں کو بھی دے گا اور تیری نسم شاد و عباد ہوں گی تیرا کیا دے گا رہا ہو اللہ برا کریم بھی ہے اللہ جہاں غورت والا ہے جہاں وہاں انسان بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ میں بلد اتنا سا مانگتا گیا کرتا گیا کرتا گیا ٹھیک ہے میں اس کو علکہ فن کا بہرانا چاہتا ہوں میں اس کے زیادہ دولت زیادہ چیزیں زیادہ نندے نہیں دیں پر یہ حقیقت ہے میں اس کا یہ کیا اس کی ن travaillوں کو لوٹا ہوں اور لگ لوٹا تھا رب لوٹا تھا اس نے بائی فزد دینا شروع کر دیا جب بائی فزد دینا شروع کر دیا دیتا گیا بائی فزد دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا رب کا نظام دیکھیں کہ اس کی ایک ایسے محکمے میں بھرتی ہوئی اور اپنے ایک محکمے میں جہاں پنخواب بہترین اور اس میں اس کو پھر آفیت بھی ملی اور رزق بھی ملا اور ترقی ملی آج ہی میں آتا ہے اور آج ہی موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس یہ دھائی فیصد کیا تھا میں نے کہا دھائی فیصد دھائی فیصد نہیں اصل میں تو نے دینے کا فیصلہ کیا اور اللہ کو آگئی بھرت